دوست کا مہتو وید گرمی کی چھٹی میں اپنی نانی کے گھر جاتا ہے وہاں وید کو خوب مجا آتا ہے کیونکہ نانی کے آم کا بگیچہ ہے وہاں وید دھیر سارے آم کھاتا ہے اور کھیلتا ہے اس کے پانچ دوست بھی ہیں پر انہیں وید آم نہیں کھلاتا ہے ایک دن کی بات ہے وید کو کھیلتے کھیلتے چوٹ لگ گئی وید کے دوستوں نے وید کو اٹھا کر گھر پہنچایا اور اس کی ممی سے اس کے چوٹ لگنے کی بات بتائی ممی نے ان دوستوں کو دھنیواد کیا اور انہیں دھیر سارے آم کھلائے وید جب ٹھیک ہوا تو اسے دوست کا مہتو سمجھ میں آ گیا تھا اب وہے ان کے ساتھ کھیلتا اور خوب آم کھاتا تھا شکشا دوست سخ دکھ کے ساتھی ہوتے ہیں ان سے پیار کرنا چاہیے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے